حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامزد ہوئے خلافت کے بعد آپ کے بہت سارے کارنامیں ہیں جو آپ نے سر انجام دیئے ان میں سے اہم ترین مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہے مسیلمہ کذاب کی فتنیں ختم کرنا ہے اس نے دعوی نبوت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور مدینہ میں آیا لیکن خود نہیں آیا باہر رکا اللہ کے نبی وہاں تشریف لے گے گفتگوئی وہ نے کہا اگر آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ یا حکومت دو تو میں آپ کی اتباہ کرتا ہوں حضور نے فرمائے تم خلافت کی بات کرتے ہو جانشینی کی بات کرتے ہو اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ وفی ید رسول اللہ قطع دو جریدن لکڑی کا ٹکڑا تھا فرمائے تم اگر مجھ سے یہ مانگو میں اس وقت بھی تم سے معاذہ نہیں کرتا اور تم اپنے انجام کو پہنچ کر رہو گے فرمائے کہ میں جاتا ہوں یہ میرے طرف سے حضرت ثابت موجود ہیں یہ تم سے گفتو کر لیں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کی سرکوبی کی ہے خلافت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا فتنہ مانعین زکاة کا تھا کہ ان نے کہا ہم زکاة دیتے تھے رسول اللہ سلم کے زمانے میں پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر تمہیں زکاة نہیں دیں گے صدیق اکبر نے فرمائے نہیں نہیں تمہیں زکاة دینی پڑے گی ایک رسی جو پیغمبر کے دور میں زکاة دی جاتی میں وہ بھی وصول کروں گا نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ قتال کروں گا اٹھائیے صحیح بخاری میں صدیق اکبر کا یہ تفسیری گفت کو موجود ہے یہ قضاء تین سو نانانوے حد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لگے صدیق تم کیسے قتال کرو گے تو کلمہ بڑھتے ہیں صدیق اکبر نے عجیب بات فرمائے فرمائے عمر یاد رکھ لو کون شخص ہے جو زکاة اور نماز کے درمین فرق کرے میں اس کی گردن اڑا دوں گا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکاة فرض ہے اگر نماز کو چھوڑنا اور اس کا اعلانیہ انکار کرنا کفر ہے تو زکاة کے انکار کر دینا بھی کفر ہے یہ کیسے کلمہ گو ہے اب یہاں سے دیکھے بات سمجھا رہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا کلمہ کے تاعت ان کی تمام چیزیں ماننے سے مسلمان ہوتا ہے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا دائرہ السلام سے خارج ہو جائے گا صدیق اکبر نے کتنی کھل کر بات کی ہے خیر حد عمر فرماتے ہیں اللہ نے مریب شرح صدر فرما دیا صدیق اکبر نے مانی زکاة کی فطریں کو اڑا کے رکھ دیا آپ اندازہ فرمائیں یہاں تک صدیق اکبر کے بارے میں لکھا ہے حلامہ سویتی تو رکھتے ہیں کہ صدیق اکبر ارتداد کے دور میں پیغمبر کے بعد ایسے کھڑے ہوئے جیسے کوئن نبی کھڑا ہوتا ہے تمام فطروں کے لئے اب تنہا کھڑا ہو جاتے ہیں صدیق اکبر یوں کھڑے ہوگی ایک ایسا وقت آیا کہ صدیق اکبر عمر کو فرما رہے ہیں یا عمر عمر جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا بہت دلیر تھا یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بزدری ماری باتیں میں تنہا لڑوں گا عمر بزدر نہیں تھے مقصر یہ تھا یہ فتنہ یہ فتنہ یہ فتنہ بہت ساری فتنے ہیں یہ چھوٹے فتنے کو مؤخر کر لو صدیق اکبر نے فرما ہے نہیں میں بڑے فتنے کا بھی کلہ کمہ کروں گا چھوٹے فتنے کا بھی کلہ کمہ کروں گا خارجی فتنے بھی بٹاؤں گا داخلی فتنے بھی بٹاؤں گا